جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ویلکم بیک ٹو می نیو ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے فرنٹس آج کا تھم نیل دیکھ کے آپ کو اس ویڈیو کا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج ایک بہت دیفرنٹ قسم کا ولاغ ہے سب سے ہٹ کے ولاغ ہے آج کسی چیز کا کسی فوڈ کا کوئی ریویو نہیں ہے آج میں الحمدللہ الحمدللہ اس ٹائم میں مدینہ پاک میں ہوں اور آج جمعہ کا دن ہے اور ہم اس ٹائم حرم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ابھی بس کچھ سیکنڈز میں میں آپ کو مدینہ پاک کی حاضری کروں گا میرے ساتھ میرے خالو شیخ محمد سلمان صاحب اسلام علیکم کیادہ جی بیٹے کو دیکھا ماشاءاللہ بہت بری کوشتیں کی ہیں اس کا دل اچھا تھا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے مدینہ منورہ دکھایا انشاءاللہ اس ٹائم پہ مکہ بھی جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انہی کے وسیلے سے میری حاضری ہوئی ہے مدینہ پاک میں تو ابھی میں یہ میرے خالو ہیں انہی کے ساتھ جا رہوں حرم پاک بھی جمعہ پڑھیں گے الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا کرم کیا یہ بڑی کرم نوازے سے نوازا کیونکہ ہر کسی کو یہ سعادت نہیں نصیب ہوتی بڑے کرم والے لوگ ہوتی ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے در پر حضور کے در کی حاضر نصیب فرماتا ہے بس اللہ پاک نے اتنا سبر شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے مجھونہ گار کو اتنی بڑی رحمت سے نوازا ہے بس میں یہ بس حرم پاک آ گیا ہے ایسا کہ میں آپ کو اب زیارت کرانے لگا ہوں جمعہ کی نماز پڑھ کے حضور کے در کی زیارت کرا کے اس کے بعد انشاندہ میں باقی آپ سب تو بتاؤں گا بات چیت کریں گے ابھی بس گمبت آ گیا ہے سنہری چالیاں نظر آ گئی ہیں ابھی فیلنگز جو میری امیشم بیان نہیں کر سکتا میں ویڈیو بند کر رہا ہوں آپ کو اب میں زیارت کراتا ہوں درود پاک پڑھیں اور آپ بھی زیارت کریں اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی بہد بھادری نصیب فرمائیں آمین اللهم صلی اللہ محمد وعلا اللہ محمد وعلا محمد اب آرک وصلا منبصل علی محمد آدھ زومیں کا دن ہے اور رش بہت وہاں ہے کیا بتاؤں کیا دیکھاتی ہے سنہی جالیاں بل میں ایک ہر چل مچاتی ہے سنہی جالیاں بل میں ایک ہر چل مچاتی ہے سنہی جالیاں میں دو تین دن پہلے پوشت کیا تھا میں دو تین دن پہلے مدینہ پاک پہنچا تھا تو پہلے بھی حاضری میری ہوئی ہے آج میں دوسری بار حرم پاک میں آیا ہوں تو کافی دوستوں نے مجھے دعاوں کے لیے سلام پیش کرنے کے لیے کہا تھا تو میں نے الحمدللہ الحمدللہ سب کا سلام پیش کیا ہے سب کے لیے انشاءاللہ دعائیں کی جائیں گی سب کو دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ بھی میرے حق میں دعا کیجئے گا انشاءاللہ میں بھی آپ کے حق میں دعا کروں گا موسیقا 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 موسیقی 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 یا الہی صدقہ آئے آلِ رسول اور یہ سلامِ آجزا نہ ہو قبول اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے مجھ گناہ کار کو یہ سعادت بکشی جمعہ کی نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پہ حضور کے در پہ کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت خرمائے لیکن اللہ پاک نے مجھ گناہ کار پر جس طرح کرم کیا جیسے میری دعا سنی اللہ پاک سب کو یہ سعادت بکشے اور یہ سین دیکھ کر میری والدہ کے آنپوں میں آنسوں لازمی آئیں گے کیونکہ وہی زیادہ مجھے انسسٹ کیا کرتی تھی کہ جا کے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لازمی بڑھا کرو کیونکہ سب کی اپدار محبت بھی تھا تو یہ کہ آج حضور کے در پہ بھی کھڑا ہو کر حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا ہے ابھی ہم ظاہر رہے ہیں زینت البقی میں وہاں جا کے سارا دعائیں کی جائیں گی سیدہ کنات کی بارگاہ میں بھی کچھ پیش کریں گے اور یہ حرم پاک کا سین ہے بہت اور اس سائیڈ پہ سنت البقی ہے ابھی ہم ظاہر رہے ہیں زینت البقی میں آپ یہاں سے حرم پاک کا سین کو دیکھیں وہ غمبت نظر خیطان ہے آپ کو یہ آگئی ہے چندت البقی میں یہ حضی چندت البقی ہم آگئے ہیں یہاں پہ سیدہ کنات کی قبر مبارک اور بی بیوں کی دیکھو مٹی کے مٹی یہ سب بی بیوں کی یہ سب تفصیل اردو میں لکھی ہوئی ہے یہ اردو میں لکھی ہوئی ہے اور وہ عربی میں اور یہ انگلیس میں زمان کر کے یہ تصویر کریں گے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سیدہ کنات کے صدقے سے سب پر کرم فرمائے جن جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کا سلام کے لئے کہ میں نے سب کا سلام پیش کر سیدہ کناتی بھرگا میں اللہ محمد وآلہ محمد فارق پر سلیم صلی اللہ رہی مزار فاتمہ پر کر بلا والوں کی یاد آئی نیوالے آقا آقا گھرانا یاد آتا ہے نشاند ہے چودہ سو صحابیوں یہ سب صحابیوں کی سب صحابیوں کی قبر مبارک ہے زمگے کی سب سے بڑی قوائش حضور پاک کے در پر حاضری کی اور سیدہ کنات کی جو اللہ پاک نے آس مجھ بناگار کو اسعادت بکشی ہے ادھر جتنے بھی ہیں جو صحابی ہیں صحابیوں کی بچوں کی نہیں سمجھیں جو آگے جا کے کور ساندھ سا یہ سب شروع میں صحابہ اکرام صحابہ اکرام ایک گھرانا ان سب کی قبر مبارک ہے صدیہ گزر گئی ہیں ان قبروں کو اور کتنے خوش نصیب ہیں جو روز سوک کی تعداد میں لوگ یہاں پر مدفن ہوتے ہیں یہاں ہر نماز کی بات پانچ پانچ منٹ بعد یہاں پر جنازہ ہوتا ہے خوش نصیب لوگ ہیں جو جن کو یہاں پر موت آتی ہے اور یہاں پر جو مدفن کیا جاتے ہیں ان کی مدفین کی جاتی ہے یہ میریت کو دفنا رہے ہیں اور اس سائیڈ پر بارا شکافی لگا ہے ابھی جنازہ ہو گیا میریت کو دفنا رہے ہیں سو دہ سو سال پر چکی ہیں اور یہ قبریں اسی طرح اسی طرح اسی طرح رہی ہیں تکسٹر فرات تکسٹر فراؤ ایٹ سو سا کیا اسی طرح لے مدفن بیشتر فراؤ ایٹ تکسٹر فراؤ ایٹ تو تکسٹر فراؤ ایٹ مجھے آپ نے بھولایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرا مرتبہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے آپ نے بھولایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یہ ہے جی فروب بھائی جو ہم پیار سے دھوکا بھائی کہتے ہیں یہ بھی مارے ساتھ یہ میرے خالوں کے بانزے ہیں یہ بھی مارے ساتھ ہی مدینہ پاک میں ہیں اسلام دلیلہ سب کی بڑی اچھی حاضری ہوئی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ سب ابے زمزم لگاوے سب سب پی رہے ہیں ابے زمزم یہ شرم پاک کے اندر کے مناثیر ہیں سارے ہیں میں چار دن پہلے بھی میری حاضری ہوئی ہے میں پانچ دن پہلے مدینہ پاک آیا ہوں پر یہ کہ پرس ٹرم جو میں آگئے تو میں نے یہاں پہ وہ نہیں بنائی وڈیو بغیرہ کیونکہ میں ابے زمزم پہلے پیروں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جانے پہلے پھر ہے ہان جی میں بتا رہا تھا کہ آپ کو میں چار دن پہلے بھی میری حاضری ہوئی ہے مدینہ پاک میں پر اس ٹائم میں وڈیو بنانا ایک چیز کو کیفیت ہی الگ تھی بس یہاں آنکہ فاضر دعا پڑ گرانا کیونکہ فیلنگ آپ کو پتہ جب فرس ٹائم حضور کیدر کی حاضر نصیب ہو تو بندے کی فیلنگی الگ ہوتی ہے سو آج میں اس لئے پہلے وڈیو نہیں بنا سکتا آج میں آپ لوگوں کے لئے وڈیو بنا رہا ہوں بس اللہ پاک یہ دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد آپ سب کو بھی یہاں بلائے آپ لوگ بھی زیارات کریں گے لیکن جو دلی سکون ملتا ہے جو ایک روحانیت ہے جو کیفیت ہے وہ وڈیو میں بیان نہیں ہو سکتی ہے یہ دیکھیں یہ سارا اندر حرم پاک سونے کا بنا ہے اس سے آج بولنے بھی نہیں ہو رہا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی اگر غلطی کتائی ہو بولنے میں تو معذرت آپ کیجئے گا کیونکہ بس میں بار بار ہی کہہ رہوں کہ فیلنگز یہاں پہ جو ہے وہ میں نہیں بتا سکتا بس آپ بس زیارت کریں کیونکہ بولنے میں زیادہ مناسب بھی نہیں سمجھ رہا وہ مجھ سے بولنے وہ بھی نہیں رہا بس آپ حرم پاک زیارت کریں اپنے دل میں جو آپ لوگوں کی دعائیں ہیں آپ لوگ وہاں پر بیٹھ کے مانگے انشاءاللہ کر دیکھے گا کہ اللہ پاک کرم کرے گا اور آپ لوگوں کو بھی جلد 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 اپنے حضور کے در پر اپنے در پر بلائے گا یہ ریاض الجنہ کا مقام ہے ہاں پر اندر حضور پاک کا روزہ حضرت ابو بکر کا روزہ یہ کے اندر اس ٹائم جانے نہیں دے رہے کیونکہ زمعہ رش بہت ہے تو دوسری سائٹ سے ہم نے زیارت کی ہے حضور پاک کے روزہ کی تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جو ریاض الجنہ ہے اندر اور اس سائٹ پر بابا زبرائیل ہے یہاں پر حضرت زبرائیل وہی لے کے آیا کرتے تھے ہم جنرد البقی سے آئے ہیں اور اب ہم آگے زیارات پر جا رہے ہیں جنرد البقی میں حاضری ہوئی بڑے ایک سپون ملا ہے وہ بہت دیدی حسرت تھی الحمدللہ سیتہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے ساتھ اور اب ہم جا رہے ہیں آگے مزید کوبہ اور بھی کافی ساری زیارات ہیں جا کے زیارت کریں گے اور آپ کو بھی زیارات کروں گا بڑیو بنا کے ہم سبھی جا رہے ہیں ہم دعا کیجئے گا جیسے جو مقام دیکھیں آپ بھی دعا کریں میں بھی یہاں دعا کر رہا ہوں اللہ پاک سب رکرم فرمائے سب کا ہم یوں ناصرے سب کو پاک در کی حاضری فرمائے